لیکن آپ دیکھیں اگر آپ جس طرح انڈسٹری کی بات کریں ابھی حالی میں سعودی عرب کے اندر جب رونالڈو والا جو میچ ابھی فرسٹ ہوئے اس کے اندر امیتہ بچن صاحب کو بلائے گئے ایس او چیف گیسٹ ہمارے آرٹسٹ کو ہماری انڈسٹری میں یہ سٹیچر کب آئے گا یا دیکھیں یہ سب سے پہلے تب یہ بات شروع ہوتی ہے جب آپ گھر سے اپنے بچے کو عزت دینا شروع کرتے ہیں آرے واہ کیا بات آپ اگر گھر پہ اپنے بچے کی عزت نہیں کرتے تو باہر والا کوئی بھی آپ کے بچے کی عزت نہیں کرتا بے شک تو یہ جو پریکٹس ہے یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ ہمارے یہاں چونکہ ایک ہمیں بڑا شوق ہے ہم تھوڑے سے آئیڈنٹیٹی کرائسس کے شکار ہیں تھوڑے سے نہیں اچھے خاصے ہم فیس بک پہ ٹوٹر پہ انسٹا پہ ہندوستان کچھ اس طرح سے گالیاں دیتے ہیں ہمارے بہت سارے لوگ اور اپنے گھر کے ہر فنکشن میں ہندوستانی گانے پہ ناشتے ہیں آرے کیا بات پھر آپ ان کو برا بھلا کہتے ہیں تو یہ ڈبل سٹینڈر ہے ہمارے یہ ڈبل سٹینڈر ہے تو آپ کو دیکھیں آپ ٹھیک ہے ہندوستان کے آپ مجھے کسی چینل پہ بتا دیں یہ سب سے پہلے سٹانس میں نے لیا کہ میں اپنے شو پہ کوئی ہندوستانی گانا نہیں چلا ہوں مجھے یاد ہے یہ آپ نے بڑا you were very vocal about it all ٹھیک ہے it's been 13-12 years بلکل تو سب سے پہلے میں نے سٹانس لیا تو لوگ میرا مزاق اڑاتے تھے کہ یار تو پاگل ہے تو شو کیسے چلائے گا بلکل سو میں لگا رہا لگا رہا لگا رہا کہ نہیں یار ہم we should support our industry آپ یہ سوچیں کہ مجھے ایک چینل فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ یار پتھان نہیں لگ رہی تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے میں نے کہا بھائی مجھے بتا میرا اس میں کتنا کمیشن ہے کہ میں اس کے لیے لڑ لہا ہوں میں نے کہا اور یہ اب انڈیا میں بھی شروع ہو گیا میں ابھی recently دیکھ رہا تھا جس طرح سے شاروک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں میں کہی تو وہ ڈسگریز کر رہے ہیں ہاں لیکن جس طرح اس کو ڈسگریز کر رہے ہیں اس آدمی نے آپ کے ملک کو جتنا کچھ دیا ہے جتنا بڑا نام کیا ہے اس نے اپنے ملک کا تو یہ چیز یہ بیماری وہاں بھی شروع ہو گئی ہے بلکل برادر ملک جو ہیں وہ سلمان خان امیتہ بچین شارو خان کو لائف ٹائم اچیومنٹس وار دیتے ہیں اور سانو ریلیف فنڈز